مینیفیسٹ کی اسے مینیفیسٹ کہتے ہیں میں آپ کو اپنے لائف سے حقیقی ایگزیمپل دیتا ہوں کہ میں نے بچپن میں کیا مینیفیسٹ کیا تھا اور کیا پھایا ہے اگر شاہد انور مینیفیسٹ کر سکتا ہے تم بھی کر سکتے ہو اگر شاہد انور ملین ڈالر مہینے کا کما سکتا ہے تم بھی کما سکتے ہو اگر شاہد انور زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے تم بھی کر سکتے ہو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں جو چیز دنیا میں ہو چکا ہے ایک انسان نے کیا ہے وہ دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے مینیفیسٹ کیوں کرنا چاہیے اس کے پیچھے کیا راز ہے آیا یہ ریال ہے یا نہیں آیا یہ بات حقیقی ہے جو آپ سوچتے ہو وہ آپ بن جاتے ہو جو آپ بولتے ہو وہ آپ بن جاتے ہو آیا یہ صحیح بات ہے جو آپ کہتے ہو آپ ہو میں جب اوبر چلاتا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی اوبر اکاؤنٹ میں لاغ ان ہو کہ میں نے بہت ٹائم بعد اوبر ڈرائور کا اپ انسٹال کیا پرفز آف دس ویڈیو کیلئے کہ اس ویڈیو میں میں اسے ڈال کے آپ لوگوں کو دکھاؤ کہ ایک اوبر ڈرائور نے کیا مینیفیسٹ کیا تھا اور کیا ہوا آپ اس سکرین پہ جو ڈیش بورٹ دیکھ رہے ہو یہ میرے اوبر ڈرائور کا اکاؤنٹ ہے اگر آپ میری گاڑی دیکھیں اس میں میرا ٹویوٹا دو ہزار پندرہ کیمری ہے اگر آپ بینک اکاؤنٹ میں جائے تو اس میں میرا وہ غریبوں والا چیک ان اکاؤنٹ ہے جس میں مجھے اوبر سے پیسے آ دیتے میں اوبر چلاتا تھا ساری رات ویکنڈ پہ ڈرنک لوگ کوئی اٹیا کر کے صاف لیکن مجھے پیسہ چاہیے تھا کہ میں اسے اپنے ایمیزان پہ لگاؤ اور اوبر کے زلالت سے نکھوں میں سولہ سولہ گھنٹے اوبر چلاتا تھا ڈی سی میں ریشٹروم کا بہت مسئلہ ہوتا تھا میں اپنے ساتھ پی بکٹ رکھتا تھا اس میں میں پی کر کے گاڑی کے اندر اپنے ساتھ رکھ کے میں سارا دن جو ہے رات گاڑی چلاتا تھا ایسی دن آئے ہے کہ میں اپنے گاڑی کے اندر سو بھی گیا ہوں تھک جاتا تھا لیکن میں ہمیشہ اس وقت مجھے یاد ہے میں چار سو تین سو پچاس پان سو ڈالر جو ہے پرڈ پیک آورز میں میں واشنٹن ڈی سی میں چلاتا تھا لیکن میں نے اوبر سے نکلنے کے لیے وہ سارا پیسہ پرڈکس میں انویسٹ کر دیا آپ بات کرتے ہیں منیفیسٹ کی کہنا میں جب بھی واشنٹن جاتا تھا میں سٹرلنگ میں رہتا تھا تو سٹرلنگ سے واشنٹن تک کا چالیس منٹ کا سفر ہے تو جب خالی جاتا تھا میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ مجھے سواری ملے واشنٹن ڈی سی کیونکہ اوبر میں اور لفٹ میں جو ہے ایک فیلٹر ہوتا تھا کہ آپ اس پہ جو ہے وہ فیلٹر سیٹ کر کے آپ کو وہی سواری دے دیتے تھے تو میں ہمیشہ فیلٹر آن کر کے گھر سے میں اس وقت جو ہے بیسمنٹ میں رہتا تھا اور میں اس بیسمنٹ کا جو ہے سات سو ڈالر پر مند دیتا تھا اس بیسمنٹ سے جو ہے میں آلی بابا سے پرسز منگا کے وہ بھی سل کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا تو جب بھی مجھے واشنٹن ڈی سی کے سواری مل جاتی میں چلا جاتا وہاں پر جو ہے میں لوکلی اوبر چلا تھا کیونکہ واشنٹن میں پی کاؤرز میں جو ہے اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب آپ ایک سواری پی کاؤرز میں اٹھاتے تھے تو آپ کو جو ہے ٹو ٹائمز ایکسٹرا پیسے مل جاتے تھے تو جب بھی میں آتا واشنٹن سے واپس تو میں ٹول کو آف کر دیتا تھا ٹول کتنا چار پانچ ڈالر لیکن چار پانچ ڈالر بچانے کے لیے غریب تھے چھوٹی سوچتی چار پانچ ڈالر بچانے کے لیے میں گریٹ فالس کے تروج آتا بچانا بھی تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں ان کے گرے دیکھوں تو ایک دن واشنٹن سے واپس آ رہا تھا دوست کے ساتھ فون پہ بات کر رہا تھا اس نے کہا چیتے کہا وہ میں نے کہا گریٹ فالس سے جو ہے گزر رہا ہوں تو اس نے کہا اچھا میں نے کہا یار ایک دن نہ گریٹ فالس میں اپنا گھر ہوگا وہ ہنس نے لکھا کہا چیتے یہ سب اوبر میں جو ہے پاسیبل نہیں میں نے کہا ہوگا اپنا کام ہوگا وہ کہنا لفظ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا بولو اچھا بولو بڑا بولو پازیٹیو بولو تو میرا وہ کہا ہوا الفاظ 2018 میں اور اب میرے پاس گریٹ فالس میں میرا گھر ہے دسٹا میکسنس اب یہ تو تکہ لگیا یہ تو نسیب نو there is no نسیب there is no تکہ there is no مکہ hmm it's all about manifest it's all about dedication it's all about consistency it's all about smart work جو میں نے کیا ہے میں نہیں فیض تو آج گریٹ فولز میں گھر ہے دیکھو اس وقت میں یہ بھی کہہ سکتا تانایر کہ یار یہ گریٹ فول میں ایک لڑکی پڑ جائے اور مجھ میں مہربان ہو جائے اور اس کا باپ جو ہے مجھے رہنے کیلئے کمرہ دے دے میں نے کیا کہا ہے میں نے کہا ایک دن میرا گھر ہوگا and today I haven't دو ایکر کا زمین ہے میرے پاس گریٹ فولز میں میرے زمین کا قیمت I think 1.6 million dollars only میری زمین کی قیمت ہے property دے چھوڑو so I'll be on پھر اس گھر میں 1.4 million dollars کی تو صرف میرے پاس گاڑیا ہے many fast اور اس چیز کو حقیقی کرنے میں جو میں نے کام کیا ہے راتوں کو میں جاگا ہوں suppliers کے ساتھ China میں دن یہاں رات رات کو جاگ جاگ کے supplier کے ساتھ deal کیا ہے سب کچھ کیا ہے اب یہ تو نہیں کہ تم سب سوچو ہو ہو یہ ہو جائے گا تم کچھ کرو نا no manifest کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم ایک چیز سوچو اور اس سوچ کو حقیقت بنانے میں دن رات ایک کر دو جو تم کہو اور اس چیز کو حقیقی بنانے میں تم دن رات ایک کر دو وہ ریل manifest ہوتا ہے پر آپ آپ کیا سوچتا ہے تم کیا سوچتے ہو تم ساری زندگی سارا دن کیا باتیں کرتے ہو just think about it اپنے فون کا recorder on کرو سارا دن اپنے باتوں کو تم record کرو اور پھر اس کو جو ہے رات کو سنو کہ تم نے کہا کیا ہے what تم نے کس چیز میں جو ہے اپنی انرجی کو lose کیا ہے باتیں کرنا it's an energy جو ہم باتیں کرتے ہیں باتیں اگر آپ دیکھو نا جس انسان کی سر میں درد ہوتا ہے یار چھپ کرو میرے سر میں درد ہے میں باتیں نہیں کر سکتا why باتیں کرنے کے لئے آپ depend کرتا ہے کہ تم کیا بولتے ہو میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ جو تم بولتے ہو وہ ہو جاتا ہے میں جب ملیشیا میں تھا تو cosmic textile میں ہم کام کرتے تھے ٹھیک ہے صبح دامن سارا دمائی سے بس پکڑ کے کولا لمپور جاتے تھے ایک گھنٹہ پھر بعد میں جب بس پکڑ کے گھر جاتے تھکا ہارا تو جب رات کو جو ہے کھانا خود پکاتے تھے ہم دوست ایک ہی کمرے میں رہتے تھے سارے اور جب بیلکنی میں باہر بیٹھ جاتے پتہ ہے میں کیا کہتا مجھے ملیشیا میں میرے سارے دوست ہیرو بولاتے تھے کیونکہ میرے بڑے بڑے بال تھے اور جو ہے وہ مجھے ہیرو بولاتے تھے میں ہمیشہ کہتا تھا یار ایک دنہ میں آسٹریلیا جاؤں گا یہ ہوگا وہ بھی سب مجھ پہ ہنستے تھے ہیرو آسٹریلیا جانا ایزی نہیں ہے اب تو وہ راستہ بھی بند ہو چکا ہے تم کیسے جاؤ گے دیکھو میرے وہ الفاظ جو میں نے دو ہزار تیرہ میں اپنے دوستوں سے بالکنی میں کہا تھا اور وہ مجھ پہ ہسے کہ یار ہیرو تم کیسے آسٹریلیا جاؤ گے جب میں امریکہ آیا امریکہ سے میں نے آسٹریلیا میں اپنا ایمیزن کا سٹور اوپن کیا دیکھیں سٹور اوپن کیا وہا پر ایول آئے آنکلٹ بیچ ٹاولز اور سب کچھ چیزیں جو ہے میں نے لانچ کیے آسٹریلیا میں میرا سٹور چلنے لگا میں آسٹریلیا گیا نہیں ہوں نیور بین تو آسٹریلیا کچھ بھی نہیں آسٹریلیا کے ساتھ اپنا پیونیر اکاؤنٹ ایٹ کر کے وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے اور میں اس چیز کو اور آگے لے جاتا اب جب میں دوبائی گیا تھا ریسنٹلی میں آسٹریلیا گیا رائٹ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے میرے وہ الفاظ کہ میں آسٹریلیا جاؤں گا میں سڈنی گیا تین چار دن جو ہے بزنس ٹریپ کر کے واپس آ گیا الفاظ لیکن اس چیز کو حقیقت بنانے کے پیچھے میں نے جو کام کیا ہے that's the real manifest جو چیز ہم سوچتے ہیں جو ہم بولتے ہیں یہ ایک انرجی ہے تمہارا بچہ دن میں کیا سوچتا ہے ایک تو آپ اپنے بچے کو دبا کے رکھتے ہو تمہارا بچہ ہر دن یہ سوچتا ہے انہوں کے اس گھر سے جان کب چھوٹے گی یہ کیا ہوگا وہ میرے ابو جو ہے بہت سخت ہے ابھی بھی سخت ہے میں ابھی بھی ان سے ڈرتا ہوں میں جب ویڈیو بنا تو میں ان کے سامنے جو ہے غریب ہو نہیں میں جا کے گاڑی میں سٹل میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن بچپن میں ابو بہت سخت تھے مارا کرتے تھے نین میں جو ہے لات مارنا کیونکہ صبح کی نماز کیلئے اٹھانا ابو جو تھے مارتے بھوڑتے جب بھی ابو سعودی سے آتے تھے تو جب میں مسجد جاتا دو رکعت نفل میں ایکسٹرا کرتا کہ اللہ ابو کی چھوٹیا جلدی ختم ہو کہ ابو جلدی چلے جائے میں واحد اپنے گھر میں جو تھا ہمیشہ نفل بڑھ کے کہ ابو چلے جائے سخت تھے وہ پریشر وہ دباؤ ہمیشہ تو جو ہمارا بچہ یہ سوچتا ہے کہ اس سخت اسی میں کیسی نجات پاؤں گا سب سے پہلے تو اپنے بچے کو ایک فرنڈلی انوارمنٹ دوسرا اگر تمہارا بچہ سکول میں مار کھائے یا استاد سے جو ہے ڈرے درائے اپنے بچے کے ساتھ جا کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استاد کو بیزت کرو استاد سے کہو کہ اگر آج کے بعد تم نے میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا نوبی ہس درائی کہ تمہارے بچے کو کوئی مارے مارنا مرغہ بنانا that's not the right way ہم اس چیز کو ایک الگ level پہ بھی کر سکتے پیار محبت سے بھی کر سکتے میں نے خود استاد کے ہاتھوں سے مار کہا ہے اگر اس وقت مجھے سنس ہوتا اور یہ پاور ہوتی اور استاد مجھے مارتا خدا قسم میں اپنے استاد کو جان سے ہی مار دیتا abuse it وہ جو مرغہ پکڑ کے پیچھے سے مارنا قاری صاحب جو ہے مار کے مار دار ہر جگہ سے گھر پہ باپ کا مارنا اسکول پہ استاد کا مارنا کیا تھا وہ بچپن تو پھر جب انسان ٹینٹ میں دیکھیں آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں آپ نے کبھی مرغی کو دیکھا ہے کہ اپنے بچے کو مارتے ہیں لپیٹ کے رکھتے اور ہم اپنے بچے کو لات مار کے یہ ہے وہ ہے بچوں کے سامنے گالیا دیتے ہیں بچوں کے سامنے بیوی کو زلیل کرتے ہیں گالی فضول بات کرتے ہیں یہ بھی ایک منیفیسٹ یہ بھی ایک انرجی ہے کہ جب آپ کا بچہ بیٹا ہے آپ کیا کہہ رہے ہو وہ آپ کا کہنا اس پہ اثر کرتا ہے ہمیشہ اچھا بولو بولو تاکہ تمہارا بچہ اس چیز کو کیچ کرے جب بچہ بولنے لگتا ہے پہلے ماما بابا کیوں کیونکہ آپ لوگوں نے اسے سکھا ہے ماما بابا کچھ بچے گالیا دیتے میں نے بچوں کو اتنی گندی گالیا دیتے سنا ہے خدا اپنے گھر کے ماحول کو بیان کرتے ہیں اگر تم کام کرتے ہو اپنے بچے کے سامنے اپنے کام کی باتیں مت کرو اپنے بچے کو ایک بزنس چینل کے سامنے بیٹا ایک پردکٹی چیز تاکہ تمہارا بچہ تمہارے بچے کا مائن جو ہے گرو کرے ایٹسو کے جو بڑا ہے جوان ہے سب ایک پروڈکٹی کام کرو اور اچھا بولو سارا دن جب ریکارڈنگ تم سنتے ہو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم نے سارا دن کیا بکواس کیا ہے ان شیم ہون کہ تم سارا دن بکواس کرتے ہو فضول بات ہے میں نے کباب کھایا وہاں کی ہنڈی وہاں کی بریانی یہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے نو ٹھاک ابو پروڈکٹ ٹھاک ابو ٹریڈ کہ پروڈک کو خریدیں کیسے ٹریڈ کیسے کریں گے یار ایر بین بی آر بی ٹراج کیسے کریں گے یار پروپٹی کیسے لیں گے یار اس جاب سے ہم کیسے اپنے جان کو چھوڑا کے ایک اچھا سا کام کریں گے یہ بات بلکل غلط ہے کہ گھروڑ پتی بننے کے لیے عرب پتی بننے کے لیے میں نے چار سو ڈالر سے شروع کیا تھا ایمیزان کو آج ایک گاڑی چار لاکھ کی بھی ہے یہ پروسیس ہوتا ہے میں نے اوبر چلایا کام کیا اس پیسے کو فیول کر کے اپنے بزنس میں ڈالا تو ہمیشہ گول یہ ہونا چاہیے کہ چھے مہینے سے زیادہ کام نہ کرو میں اکشور کہ سارا پیسہ جو ہے اپنے بزنس میں ڈالو ان کیپ گرو ہاں تو جو چیز تم مینیفیسٹ کروگے وہ ہو جائے گا اب یہ نہیں کہ سب سوچو فرائی ہوگی بنتلی ہوگی پندر بیس ملیون ڈالر ہوں گی اور تم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹے سارا دن کام پھر گرب وہ سیم پروسس تمہارا وہ مینیفیسٹ کبھی بھی ریل نہیں ہوگا جو ریل ڈیفنیشن ہے مینیفیسٹ کی جو چیز تم سوچو اور اس سوچ کو حقیقت بننے میں جی جان لگا دو مرتے دم تک وہ ہو جاتا ہے جو الفاظ تم نے کہے اس کے پیچھے قدرت کا نظام ہے کہ اس کی لانچ کروگے دو سو پچاس ڈالر سے چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس لوگے بیبی سٹیپس لوگے اس سے تم آگے جاؤ دنیا میں بہت سے مارڈرن ویلت طریقے ہے جو تم آگے جا سکتے افیلیٹ مارکٹنگ میں افیلیٹ مارکٹنگ سے میں اس پر کتنی ویڈیوز بنائی ہیں کہ میں ہر سال دو سے تین ملین ڈالر جس فرم لنک بنا تو افیلیٹ سوشل میڈیا اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ آپ لوگوں نے پینچرس کے ساتھ بزنس اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ایمیزن اسوشیٹ کو اس کے ساتھ کنک کر کے تم نے ہر مہینہ تیس چار ہی ڈالر بنانے کیسے it's so easy but you gotta do it to be honest nothing is easy اگر آپ اس پہ کام کرو سب چیز plug and play ہو جائے you will make it so ہمیشہ اچھا سوچو میں نے اپنے زندگی سے ایک real example دیا جو چیز میں نے manifest کیا تھا today i have it لیکن میں ابھی بھی نہیں روکا i'm not done yet مجھے بہت سی چیز لینے مجھے جو ہے اپنا private jet لینا 100 million ڈالر کا مجھے جو ہے گالف سٹریم چاہیے مجھے ایک نہیں مجھے 100 200 billion چاہیے کیونکہ jeff bezo elan musk ان بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے اس milestone کو achieve کیا ہے اگر jeff bezo کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں i got hands i got brain i got eyes i got everything جو ان کے پاس ہے تو اب اگر میں کہو کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا everything is possible میں جان یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نیوٹن کا نواسہ بن کی کچھ اجاد کرو you don't have to amazon ہے wheel کو چلا تو میں کہہ لگتا ہے کہ جب جیف بیزو نے amazon شروع کیا تھا اس نے شروعات میں کارٹ کمپنی بھی بنائی تھی سب کچھ بنایا تھا جیف بیزو کے پاس اپنا delivery system بھی نہیں تھا آج اس کے مرچنٹ services ہے amazon کا اپنا AWS ہے یہ سب کچھ amazon کے اپنے airlines ہیں amazon کے اپنا data centers amazon کے اپنے warehouse تمہیں کیا لگتا ہے جب بیزو نے شروع کیا اس کے پاس اپنے warehouse تھے اس کے پاس اپنے robots تھے اس نے ایک current wheel کو چلا آیا تھا اس نے کیا کیا تھا کہ ایک website بنایا تو میں کیا لگتا ہے کہ اس وقت جیف بیزو نے amazon بنایا تو servers بھی خود کے خریدے domain بھی خود کا بنایا no domain buy کیا ہوگا server services لیے ہوں گے یہ اس نے کیا ہے اس کا کتاب پڑھو جا کے اس کی live story اس کا journey دیکھو اس نے کیسے کیا اس نے to deliver those books amazon نے جو ہے اپنا amazon کی گاڑی اس وقت نہیں دی regular post service کے through courier کے لوگوں کو book shape کرتا تھا لیکن ایک بات ہے جیف بیزو جب نیوی یورک میں کام کرتا میں دیکھ منیفیسٹ کی میں نے اپنے زندگی سے تمہیں منیفیسٹ کا example دیا reality دی جیف بیزو نے جو چیز میں نیفیسٹ کیا تھا جیف بیزو نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ ایک دن میں ایسی کمپنی بناوں گا جو دنیا میں سب سے بڑی کمپنی ہوگی اور میں دو تین سو بلین ڈالر کا مالک ہوں گا دیکھو اس کے الفاظ اس کا دوست ہنس بیزو کو جو ماں باپ نے بھی سپورٹ کیا سب کچھ کیا بیوی نے بھی سپورٹ کیا سپورٹ لیکن ایک چیز جو اس نے کہا آج وہ دوست بلین ڈالر کا مالک ہے اس کے الفاظ اس کے دوست کو ابھی بھی یاد ہے کہ میں اور جیف بیزو جب سنٹرل پارک میں واگ کر پاس ہے ایک ٹریلین مارکٹ کیپ ہے مینی فیسٹ میرے بائی تینک بہنہ مینی فیسٹ ایک چیز کو شروع کرو ویل کو رن کرو you don't have to create or design something تمہارے پاس آج کل ویب ڈیزائن فری ہے اے آئی ہے ایک برین بناو اے آئی سے کہہ کہ اپنا لوگو بناو اپنے پروڈک پہ جو اس لوگو کو لگاؤ اسے رن کرو میکسیمم تم جب ایمیزان کو 800 سے لے ایک ہزار سے شروع کر سکتے یا 800 سے لے ایک ہزار کرو کیا 200 یونٹ بائی کرو اس پروسس کو ریپیٹ کرتے جائے جب تمہارا پیسہ واپس آجائے اس کو اپنی اوپر پریشر مت لگاؤ کہ ایمیزان کو کرنے کیلئے مجھے 20-30 ڈالر چاہیے نو تمہیں نہیں چاہیے ایک بات ہے اگر تمہیں 20-30 ڈالر جو ہے ڈروپ شیپنگ بزنس کے موڈل کیلئے چاہیے کی جب تم شاپ آفائی پہ ایک پروڈک لانچ کرتے شاپ آفائی یو نید الارہ لیکوڈ کیش کہ تم ایدورٹائزن فیس بک پہ ٹک ٹک پہ دیفرن چیزوں پہ رن کر کے تم ٹرافک لاؤ بات ایمیزان میں ایسا نہیں ہے ایمیزان کے پاس اپنے لائل کسٹمر ہیں 300 ملین کسٹمر ہیں ایمیزان ٹھیکنیکلی تمہیں پی پی سی رن کرنے کی ضرورت سمتائمز نہیں پڑتی تمہیں ارگینک سیل آتا ہے کیوں کیونکہ کسٹمر آر دیر ایمیزان لیکن شاپ آفائی میں ایسا نہیں شاپ آفائی میں کسی کے پاس ایپ نہیں ہوتا کہ جا کے سکرول ڈاؤن کرے پروڈکس لے شاپ آفائی جب تم پروڈکس لانچ کرتے ہو ٹیکنیکلی تم فیس بک مارکٹ پلیس پہ اس کو جو ہے فیس بک ایڈز پہ ٹک ٹوک پہ یوٹیوب پہ گوگل ایڈز پہ اسے رن کرو تاکہ لوگوں کے سامنے آئے پر ایمیزان ایمیزان ایک ایمیزان ایک برین ہے میری جان چھوٹے سے شروع کرو میری فیسٹ کرو اس چیز کو پھانے کیلئے مہنت کرو ان ترسٹ می ون دی آ سی ترسٹ لیکن جان جتنا ٹاپ پہ جاؤگے اتنا تنہا رہوگے پر ترسٹ می گدو کی بیچ میں رہنے سے اچھا ہے کہ تم تنہا رہو گدو کی بیچ میں رہنے سے اچھا ہے تمہارے پاس بیس تیس میلئن ڈالرز ہو اور تم خوش رہو آج انتیس سال گئے جان پر ان انتیس سالوں میں میں نے ایک ہی چیز سیکھا ہے پیسہ بہت ضروری ہے تمہیں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہوگا تمہیں ان کو پراؤٹ کرنا ہوگا میرے ماں باپ گر آئے ہے رائیٹ میں ایک دن اپنے باپ کو فراری میں لے کے جاتا ہوں دوسرا دن اللہ ان کو لمبی عمر دے لیکن اس دنیا میں ان کو راحت ملے اور یہ ایک ہی بیٹا کر سکتا ہے جو ریل مینیفیسٹ کرتا ہو یہ ایک ہی بیٹی کر سکتی ہے جو ریل مینیفیسٹ کرتی ہو یہ مت کہو کہ تم لڑکی ہو تم کمزور ہو کائیلی جینر جیف بیزو کی میرے بھائی you can do it but تم اپنی زندگی سے crap کو نکال نا ہوگا i hope کہ اس ویڈیو سے تم اچھا میسج ملا آج سے تم اپنے مائنس سیٹ کو چینج کرو